دوستو اسلام علیکم ساید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو آج ہم ان کا ذکر کریں گے نمبر ون ناظرین موجودہ امریکہ کے بانی اور پہلے صدر جار واشنگٹنگ نے اس جگہ کو یعنی وائٹ ہاؤس جہا یہ آج واقع ہے سترہ سو ایک آنمے میں صدارتی محل کی تعمیر کیلئے منتخب کیا تھا اور اس کے حکمی ڈیزائر کی منظوری دے لی تیرہ اکتوبر سترہ سو بہانمے کو اس کا بنیاد رکھا گیا اور اس کے تعمیر کا آغاز ہو گیا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر واشنگٹنگ جن کی مدت صدارت سترہ سو ستانمے میں ختم ہوئی اور وہ سترہ سو نانانمے میں وفات پا گئے ان کو یہ موقع نہ مل سکا کہ وہ اس صدارتی محل میں قیام کر سکے پھر اٹھارہ سو میں دوسری امریکی صدر جون ایر اپنی بیگم ایبی جیل کے ساتھ نامکمل وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور یوں وہ پہلی امریکی صدر تھے جو وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوئے وائٹ ہاؤس کے امارت اور ملحقہ باغات اٹھارہ ایکرز پر پیلے ہوئے ہیں نمبر دو وائٹ ہاؤس کے امارت آج کل کی دیگر امارتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تو نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکی خانہ جنگے کے بعد تک ملک کے سب سے بڑی امارت تھی اس میں ایک سو پتیس کمرے چیم منزلے پینتیس غسل خانے چار سو بارہ دروازے ایک سو سنتاریس کڑکیا اٹھاویس اتشدان آج سیڑیا اور تین لیفز موجود ہے یہ امارت ایک سو اٹھا سٹھ پٹ لمبی اور پچیسی پٹ چوڑی بیرونی برامدوں کے علاوہ جبکہ جنوبی سمت سے ستر پٹ انچی اور شیمالی جانب سے ساٹھ پٹ چار انچ انچی ہے نمبر تین اٹھا رہ سو بارہ میں برطانیہ اور امریکہ کی درمیان جنگ شروع ہوئی پھر اٹھا رہ سو چودہ میں برطانوی پوج نے وائٹ ہاؤس پر چاڑائی کر دی اس حملے میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کو نظراتش کر دیا انہوں نے یہ کا روائی امریکی پوجیوں کے جانب سے کانیڑا کے صوبے اونٹاریو کے شہر یارک میں عمارتوں کو آگ لگانے پر بدلہ لینے کیلئے کیا تھا آگ نے وائٹ ہاؤس کے اندرونی حصے اور چت کو مکمل طور پر تابع کر دیا تھا امریکی صدر جیمز میڈیسن نے وائٹ ہاؤس کی اصل ڈیزائن کی پوری تعمیر نو کا حکم دیا مگر بدقسمتی سے صدر میڈیسن اور ان کے بیگم دوبارہ کبھی وائٹ ہاؤس میں آ کر نہیں رہ سکے البت تعمیر نو کا کام مقررہ مدت میں مکمل ہو گیا اور اٹھارہ سو سترہ میں نئے منتخب صدر جیمز منرو وہا منتقل ہو گئے نمبر فور وائٹ ہاؤس اٹھارہ سو سے تمام ہی امریکی صدور کے سرکاری رہائشگاہ رہا ہے مگر اس کو وائٹ ہاؤس کا نام انیس سو ایک میں صدر روزویٹ نے دیا تھا اس سے قبل اسے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پریزیڈنٹ منشن کہا جاتا تھا کچھ تذیہگاہوں کا خیال ہے کہ اسے وائٹ ہاؤس کا نام اس وقت دیا گیا جب آگ لکنے کے بعد دویے سے کالی ہو جانے والے دیواروں پر سپیت پینٹ کیا گیا تاہم بیشتر تاریخدان اس نظری سے اتفاق نہیں کر گئے نمبر فائو جنور انیس سو سترہ کو سنر ویڈو ویلسن کے صدارت شروع ہونے کے ساتھ ہی عورتوں کے ایک گروہ جو دیسائلنٹ سینٹر لینز کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا نیشنل وومن فاتح کی نمائندگی کرنے والے عورتوں کے اس گروہ کا مطالبہ تھا کہ عورتوں کو بی ووٹ کا حق دیا جائے اس وقت تک امریکہ میں بھی عورتوں کو حقیرائی دینا حاصل نہیں تھا ان عورتوں نے اپنے مطالبے کے منظوری تک وہاں سے حتنے اور احتجاج مواخر کرنے سے انکار کر دیا یہ گروہ وائٹ ہاؤس کے سامنے آرائے برس تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا اسی دوران انہیں متعدد بارہ رسا کیا گیا ان کے ساتھ انتہائی برا سالوک اور بدتمیزی کی گئی لیکن وہ اپنے دن کے پکی ثابت ہوئی بارہ آخر چار جون انیس سو انیس کو انیس فی آئین ترمیم کے پاس ہونے پر عورتوں کو رائے دہی کا حق مل گیا نمبر سکس امریکہ کی بہت سی صدور ان کے بیگامان عملے کے اپراد اور مہمانوں نے مبینہ طور پر بوتوں کو متعدد بار اس تاریخ احمانت کے کمروں میں منڈلاتے ہوئے دے گا سترہ سو ستانمے سے اٹھارہ سو ایک تک امریکی صدر جون ایڈمنڈر کی اہلیا ایبی گیلز کا بوت فائٹ ہاؤس کی مشرق کمرے میں دیکھا گیا جہاں وہ اپنی دلی ہوئے کپڑے لٹکایا کرتی دی مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن کی اہلیا میلیٹرود لنکن نے اپنی دوستوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے ساتھوے صدر انڈریو جنگسن کی غسیل لہجے میں گالیا دینے اور زور زور سے پاو پا ٹخنے کے آوازیں وائٹ ہاؤس کی کئی حال کمروں میں سنی تھی تاہم ان میں سب سے زیارہ شہرت خود صدر ابراہم لنکن کی بوت کو ملی جس کو دیکھنے کا دعوی صدر جونسن اور صدر روزویل کے بیگامات نے کیا تھا دوسری جنگ عظیم میں وائٹ ہاؤس کی قیام کے دوران برطانوی وزیراعظم وینسٹن چرچل کو بھی ابراہم لنکن کا بوت دیکھنے کا شرف حاصل ہوا نمبر سیون بہت سے امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں پالتو جانور جیسے کتے بلیا وغیرہ رکھے تھے لیکن کئی صدر نے اس سے آگے بڑھ کر ایسے جانور بھی وہاں پا لیے جو عام پالتو جانوروں میں شمار نہیں کیے جاتے اور پام ہاؤس میں رکھے جاتے ہیں تاہم چند صدر نے اس سے بھی آگے جا کر جنگل کے جانوروں کو بھی وائٹ ہاؤس میں لے آئے مشہور امریکی صدر جون ایپ کینڈی پالتو جانوروں کی زیادہ ہی دلدادا تھے ان کے دور صدارات میں وائٹ ہاؤس کے گرانڈ مختلف پرندوں ہامسٹرز خرگوشوں کتوں بلیوں اور گوڑوں سے برے رہتے تھے صدر تامسن نے وائٹ ہاؤس میں ریچ کے دو بچے رکے ہوئے تھے امریکہ کے آٹھوے صدر مارٹن وینڈ نے وائٹ ہاؤس میں شیر کے بچوں کا جوڑا پا لیا تھا جو انہیں اومان کی سلطان نے تحبے میں دیا تھا کانگرس نے صدر مارٹن کو مجبور کیا کہ وہ اس جوڑے کو چڑیاگر میں بیج دے کیونکہ وہ نجی نہیں بلکہ ایک سرکاری تحبہ تھا نمبر آٹھ دوسرے تمام تاریخ امارتوں کی طرح وائٹ ہاؤس کو جازب نظر بنانے رکنے کیلئے مرمت اور تضیین و آرائش کا کام چلتا رہتا ہے تاہم دوسرے گروہ کی برخلاب وائٹ ہاؤس کی بیرونی حصے کو پینٹ کرنے کیلئے تقریبا تین ٹن سپیر پینٹ درکار ہوتا ہے جس میں سے تین سو گلن پینٹ امارت کی رہائشی حصے کو پینٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے انیس سو بہانمے میں جب وائٹ ہاؤس کی تضیین و آرائش کی گئی تو اس کی بیرونی دیواروں پر سے رنگ کے قریبا تیس پرتے اتارے گئے ایک ریپورٹ کے مطابق ایسے تو وائٹ ہاؤس کی سالانہ بنیادوں پر پینٹ کیا جاتا ہے البتہ ہلکی پل کے رنگیں سارا سال ہی جاری رہتی ہے نمبر نائے جدید دور میں امریکہ کے نئے آنے والے اور سبکدوش ہونے والی صدور کی درمیان اقتدار کی منتقلی کا عمل نہایت پر سکون اور باوقع رہتا ہے اور حال یا برسوں میں سابق ہو جانے والے چند صدور نے انتہائی پرامن تاریقے سے وائٹ ہاؤس کو خیرابات کہتیا تاہم تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ رخصت ہونے والے کچھ صدور نے نئے صدر کے ساتھ باتچیت تک سے گریز کیا اس کی ایک مثال 1932 میں صدر ہور اور روزویل کے مابین دیکھنے میں آئے البتہ کئی جانے والے حکومتوں نے آنے والے انتظامیہ کے ساتھ بھی بے ضرر قسم کے مذاق ضرور کیا ہے خاص طور پر 2001 میں جب جاج بوش کی انتظام اقتدار سنبھالنے لے گی تو بظاہر بل کلینٹن کے عاملے نے وائٹ ہاؤس کو 20 ہزار ڈالرز کا نقصان پہنچایا تھا انہوں نے 30 سے 60 تک کمپیوٹرز کی کیبورڈ میں ڈبلو کی حروب کے بٹن نکال کر وائٹ ہاؤس کے دیواروں پر مختلف جگہوں پر چسپا کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے دروازوں کے نابی چوری کر لی میزوں کے درازی گون لگا کر چپکا دی اور قریبا اور قریبا سو ٹیلی پونز نائن ڈائیورٹ کر دی تاکہ ان پر آنے والے کاز دوسری نمبر اوپر منتقل ہو جائے اور نئے عاملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے نمبر ٹھین جب سب اگدوش ہونے والا کوئی امریکی صدر وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنا عاملہ بھی ساتھ لے جاتا ہے تاکہ آنے والا نئے صدر اپنی مرضی کا عاملہ تعینات کر سکے مگر ایک وقت میں تین ہزار تین سو کل وقت اہلکار برتی کرنا کوئی کیل نہیں ہوتا ان میں وہوں لوگ شامل نہیں جو آجوزوی وقت کام کرتے ہیں یا وہوں لوگ جن کی ملازمت تو وائٹ ہاؤس میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کی دپاتے وائٹ ہاؤس سے باہر ہوتی ہیں وائٹ ہاؤس کی صرف دفتر ہی میں پانچ سو اپراد ملازم ہوتے ہیں نائب صدر کی دفتر میں سو پوجی دفتر میں تیرہ سو اور منیجمنٹ انڈ بجٹ کے دفتر میں تقریباً پانچ سو لوگ جبکہ پانچ سو سے زائد خوبیہ اہلکار اور دو سو اپراد صدر کی حفاظت پر معمول ہوتے ہیں ناظرین ویڈیو بسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ